دکھنی کے ایک مرمگ ویدوان ہمارے بیچ میں ہے پروفیسر محمد کنجی میتر اور آپ کی پرمارک پرستک نانی جاتی ہے دکھنی پر تو میں آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ اپنے ویچار ہم لوگ کے سامنے رکھیں ڈاکٹر میتر دکھنی کے پرمارک ویدوان میرے آدرنی اور وندنی میتر ڈاکٹر پانچار صاحب ڈاکٹر سوریش دیت آوستی جی جو دکھنی میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں اور آشی کلی صاحب آرن شکلا صاحب حرشید آویگم ممیش مشرا میرے سامنے بیٹھے پروفیسر وینگٹ ریمن راو جی ساتین ران جی اور بہت سارے ویدوان میتروں پروفیسر کٹیمانی جی اور ان کے ہندی بیباہ کے پریوار ڈاکٹر روحتاش جی بہت سارے مطر ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ورشوں کی سادھنا کا پرنام اب دکھائی دے رہا ہے کئی یوک یوکتیاں دکھنی میں شود کاری کر رہے ہیں دکھنی پر پہلی بار شاید ہائدر آباد کے اس علاقے میں اس طرح کی زوردار چرچہ دکھنی پر دکھنی پر شود کاری کرتے ہوئے ڈاکٹر شریرام شرمہ جی کے پاس گروہ ڈاکٹر شریرام شرمہ جی کے یہاں دو بار آیا تھا اس وقت پروفیسر محمد اکبر الدین صدیق کے صاحب مرہوم بھی موجود تھے چار کندیل میں ان کے مکان پر بھی میں گیا تھا ان لوگوں نے جو راہ دکھایا اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہی راستے پر چلتے ہوئے ڈاکٹر شریرشد توستی جی یہاں جو کھٹن ساتھنا کر رہے ہیں ڈاکٹر پانجاگ صاحب اپنی اس عمر میں بھی جس لگن کے ساتھ ڈلی میں بیٹھے ہوئے اور اپنی طبیعت کی بھی پروہ کیے بینا لمبس سفر کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے موہ سے ڈاکھنی کی چرچہ سن کر ہمیشہ رومانچد ہو جاتے ہیں اور میرے بھی چالیس سال کی ساتھنا کے بعد انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیرے دیرے وہ دکھنی بھی ہندی ساہتے کے اندر کے سماحیت ہو رہی ہے میں ان باتوں میں ویوادوں میں جانا نہیں چاہتا کہ دکھنی ہندی ہے یا اردو ہے یا بھاردی بھارشائے ہیں سبھی بھاردی بھارشائے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اتنی سمرد بھارشائوں کے ہوتے ہوئے بھی آج بھی ہم دوسروں کے سامنے بات کرتے سمجھ اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے ہم کسی کسی بھی بھین پرانتوں کے لوگ جب ہی کٹے ہوتے ہیں تب انگریزی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں یہ بہت بڑے کھیت کی بات ہے لیکن ہمارے پاس اتنی اچھی بھاشا ہے سارل بھاشا ہے جو کی ہمانچل سے لے کر مجھے لگتا ہے کنیا کماری تک لوگوں کو جوڑنے کی بھاشا ہے اس میں ہماری مٹی کی گند ہے الہباد کی بھی ہے تو ہیدر آباد کی بھی ہے کھیرل کی بھی ہے مدراف کی بھی ہے آندر کی بھی ہے ہر جگہ جگہ کی مہک اس میں ملتی ہے وہ ایسی بھاشا ہے اس لئے اس کے نام کو لے کر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ہندی کے ساہتکار کی درشتے بہت سنگجد ہو گئی یا انہوں نے جان بجھ کر اپیچھت کی یا انجا نے اپیچھت کی مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ ہندی در چھیتر میں جب لکھا جاتا ہے تب لوگوں نے شاید سوچا ہوگا کہ وہ ہندی نہیں ہو سکتی وہ دچنی ہے کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اتر بھارت میں جاتے ہیں کئی یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملا تھا ایک بار الہباد وشیویدیالی میں ویاکھیان دینے کے بعد ایک پروفیسر صاحب نے کڑو ٹپنی کی دی کہ یہ ہے آپ جس بھاشا کی بات کر دیں وہ اردو ہے ہمارے سے کیا لینا دینا اس طرح سے اس نظریے سے جو پوروہ گھلے کے ساتھ بٹے ہویا ہے ان کو کیا سمجھاؤں کیا بتاؤں اصل میں میرے لیے ایک پرپتر پٹھنے کے لیے کہا گیا تھا میں کوئی پرپتر اپنے ساتھ نہیں لائیا ہوں کچھ سامنسی باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے لکھتا ہے کہ وہ سمجھ دور نہیں جب ہندی ساحیتی کے ادحاس کا پنر لیکن ضروری ہو جائے گا کیونکہ اب جب منج منج پر اس طرح کے چرچائیں ہوں گی تب یہ لوگ محسوس کریں گے سمجھ لیں گے کہ اپنی دھارناووں میں جو جو سنشوتھن کرنا ہے اس کو وکرنے کے لیے مضبور ہو جائیں گے اس سے پہلے ہماری عوشتہ ہے کہ جو ابھی فارسی رسمال ختم ہے اس کو اس کے سبی کا پرگاشن اردو میں بھی نہیں ہوا ہے نہ ہندی میں ہندی میں تھوڑا سا پرگاشن ہوا ہے جیسے عوستی جی پانجال صاحب اور خود میں بھی ہوں اور دوسرے بھی کئی لوگ ہوں گے اور جن کی ساتھنا کے پرنام آئیں گے کوئی شک نہیں ہے جب لوگوں کو اپنے پریچے کے لپی میں وہ سب ملے گی تب آسن ہو جائے گی جو دکھنی کھیرل میں لکھی گئی وہ ملیارم کی پریانی لپی میں لکھی گئی تھی ہندی تمل نارو میں تمل میں لکھی گئی تھی پنجاب میں گروہ مکی لپی میں لکھی گئی تھی اس لئے یہاں نستالیک رسم الخط میں بھی لکھی جاتی ہے دوسرے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس لئے کیا ہے کیونکہ جیسے کی بحری نے کہا شبد کون چھوڑ ارث کون دیکھ اے بھائی ہندی تو زبان جہے ہمارے کہنے نہ لگن کو بھاری ہم ان کو بھاری اس طرح سے کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ شبد کون چھوڑ ارث کون دیکھ تو اس طرح سے ہمیں لینا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے کہ پروفیسر کٹیمینی جی کے دل میں یہ احساس ہوا کہ ہمارے یہاں دکھنی پر کچھ کام کرانا ہے ان کا کتنا ہی ابھی نندن کے روم ویسے ہی ایک ٹیم ورک کے ساتھ ان کے دپارٹمنٹ میں شریف اٹوال جی شیش بابو جی اور ریتناگر جی اور ان کے جتنے شود چاتر ہیں اور چاتر چاترہیں ہیں سبھی اور یونیورسٹی کے دھگاری بھی جتنے پیار کے ساتھ اس کا آیوجن کیا ہے اس کو دیکھ کر کے ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے مجھے لکھتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب دکھنی پر جو بھرم ہے وہ سب مٹ جائے گا اور ہندی ساحیتے کے اندرگت اس کو سمہاوشت کیا جائے گا اردو ساحیتے کے اندرگت بھی سمہاوشت کرنے دیجئے کیا آبتی ہے کیا پریمچند کو اردو والے اپنا ساحیتے کا اپنا عدیب نہیں سمجھتے کیا ہندی ساحیتے کار کسی بھاشا یا سیما کے اندرگت کسی چھیتر کے اندرگت آبت نہیں رہتے اس لئے ہمیں اس کو لے کر کے کچھ بیوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے جو ساحیتے ہیں اس کو لینا چاہیے ہم آج بھی ہندی ساحیتے میں نبند کا نبند کے ادھو کی بات کرتے سمجھ جیسے کہ آشکالی صاحب نے کہا ملہ ودھی کا نام نہیں لیتے ہم مونٹین اور بیکن کا نام لینا چاہتے ہیں ہم جو دونیا بھر میں گھومتے ہیں دونڈتے ہیں اور اگر یوروپ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو لے کر کہ ہم وہاں اس ڈونڈتے ہیں یا تو ہم سانسکرد یا فارسی میں جاتے ہیں یا پھر ہم یوروپ کی کسی بھاشا میں اپنی جڑ ڈونڈنے کی گھوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کچھ بھرم پیدا کرتے ہیں اس لئے کیا ہوا ہے ملہ وجہی جیسے لوگوں کی اوپیچھا ہی ہوئی مجھے لگتا ہے کہ شیخ بروہان الدین جانم نے ہی سب سے پہلے گھڑی کی ایک ریجنا کا پریوگ کیا تھا کلمت الحقائق لیکن اس کی وانی کو ہی دیکھئے وہ کعبی کی بھاشا کو کس طرح سے اُلٹ پھیر کر کے گھڑی میں لینے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے اس کو اپنے سلبس میں کوئی استعان نہیں دیا ہے کتنی سر البادشاہ کا پریوگ کیا ہے وہ بیجاپور کے ہیں کرناڑے کے ہیں کرناڑے کی ویراست ہندی میں کیا کم ہے کرناڑے کے بیدر کے ہی قوی فخردین نظامی وہ چودہ سو اکیس اور پینتیس کے بیج علیہ و الدین علی بہمن شاہ کے زمانے میں وہ لکھتے تھے دیکھئے انہوں نے جو مسنوی قدم راو پدم راو نام سے لکھا تھا اس کو اندیکھا کر دی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ اٹپڑی بات کئی جگہوں میں لکھی ہوئی پائی گئی اصل میں انیس سو چیہتر میں ہی کراچی کے انجومن ترکیے اردو میں بھارت بھی بھاجن کے سمئی بابا اے اردو مولوی عبدالحق صاحب لے گئے تھے وہاں سے ہی وہاں ڈاکٹر جمیل جائل بھی صاحب نے اس کا سمپادن کیا تھا پوریانی لپی تھی بہت کڑن لپیوں میں لکھی گئی تھی اس لئے اس کا پورا پڑ کر کے انہوں نے لگا تھا اور چیہتر میں میرے پاس ایک کوپی انجومن ترکی کے کراچی سے ملی جس کا میں نے ناغرہ اچھروں میں لپی اندرن کر کے چودہ ورش تک اس کے پرکاشن کے لئے اندازار کرتا رہا آخر میرے ایک مطر سرگی ڈاکٹر منوحر لال جی کی کرپا سے میں ان کا جکر بڑے آدھر سے کرتا ہوں کتاب گھر کی طرف سے اس کو چھپوانے کا پریکن کر آیا تب ہی ایسی کتابیں جب آئی تب مجھے لگا کی کیوں کھری بولی کا پہلا آکھانے کعب وہ نام میں انوٹر کومہ میں ڈالتا ہوں کھری بولی بہت پرانا نام نہیں ہے وہ نیا نام ہے ہندوی ہے یا ہندوی یا کوئی بھی نام دو ہندی بہت شاہ ہندی کہنا ہی میں پسند کرتا ہوں اور اس بہت شاہ میں جو بات کہی گئی ہے اس کو دیکھ کر کے ڈاکٹر جمیل جانبی نے ہی کہا ہے کہ اس میں جو بارہ ہزار شبد استعمال ہوئے ہیں اس میں سے دس ہزار شبد سنسکرد مولک شبد ہیں کئیول ڈیٹھ سو یا سو شبد عربی فارسی کے ہوں گے ڈاکٹر جمیل جانبی کے شبد میں کہیں تو آٹھے میں نمک کے برابر ہیں عربی فارسی کے شبد وہ ابھی ہندی کے جو اوپ میں سانچے میں ڈھلے ہوئے ملیں گے جیسے مسخرک ہوا مسخرکرن آدھی جو شبد ہیں اس کو دیکھر کے ہمیں لگتا ہے کہ بھاشا کے پردی بھاونا کے پردی ہمارے لوگ کتنے سہشمو دے آج سے بھی کتنے وشال اور ادھار دے اس سمائے کوئی شدہ آبادی درشتی نہیں تھی سب کو سماحیت کرنے کی وہ ادھار نظریہ دکھنی سہتی ہمارے سامنے پرستط کرتا ہے اس لئے وہ ہے آپ پڑھئے آکھین کعبی کے روپ میں اگر ہندی سہتی کے ادحاس میں کسی رجنا کو ریکھانگیت کریں گے تو ہمیں کرنا چاہیے مسنوی قدم راو پدم راو کو وہ وکرموہ دیتے کتھا پر آتھارید صرف ایک آکھین کعبی ہے اس کعبی کے کچھ انشنشٹ ہوئے ہے کہ ایک ہزار بتیس پنگتیاں ملے ہیں اور اس میں جو ایشور کی ستودی کے بارے میں جو کعبی کے شروعات کی کچھ جو پنگتیاں ہیں اس کی بہتشا کو بہتشا کی بانگی دیکھنے کے لئے میں آپ کے سامنے پرستود کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں کئیسی بہتشا کا پر یوگ انہوں نے کیا ہے دیکھیں وہ اپنے کعبی کے پرارمب میں اللہ کی ستودی کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں کئیسے شبدوں کا پر یوگ کیا ہے گسائی تُہیں ایک دنہ جگ ادار بر اوبر دنہ جگ تُہیں دین ہار اکاس ونج پادار دھرتی تُہیں جہاں کچھ نہ کوئی تہاں ہی تُہیں رجنہار انکہ رجنہار تُو رہنہار پچھے رہنہار تُو تُہیں رچہ جگ اوپر تل تل اوپر تُہیں کر سکے آپ بل اس طرح اس طرح سے وہ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ایک اچھا ساہتی ہے ایک اچھی جگہ ہے ہم کیرل جیسے بھومی نہیں ہے یہاں جہاں کہ ایسی ویراست نہیں ملتی ہے بہت کم ملتی ہے جبکہ آپ کو یہ 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 صوبیتہ ہے کہ ساری چیزیں لائبری میں بھی ہیں سالار دنگ میوسیم میں جائیے سٹیٹ سندر لائبری میں جائیے عثمانیہ وشیبیدیالے کی لائبری اردو کے ادھین کے لیے ایک اچھی جگہ ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہندی اور اردو دونوں جوڑنے کا کام کرتے آئی ہے اس لئے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہاروحان شیروانی نے پنجاب میں اردو لکھا تو پنجاب چندر گاند بالی نے کھڑی بولی ساہیت کا پنجاب پرانڈ کھڑی بولی ساہیت کا ادھی ہاس لکھ کر انہوں نے بھی پورا کیا اور دونوں میں چرچت ساہیت کاروں کا نام دیکھ لیں گے تو پتا چلے کہ سمان کبھیوں کے نام وہاں لیے گئے ہیں ویسے ہی دکھن میں اردو لکھا گیا ہے اور شریرام شرمہ جیسے ویدود جنون دکھنی ساہیت کا ادھی لکھا ہے جو ورطمان کالین دکھن کے ہندی در چھتر کے جتنے کبھی ہیں لے خگ ہیں ان کو ہندی ساہیت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے ویراست کو بھول نہ نہیں چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جبکہ اتر بھارت یہ ساہیت میں جیسے آشک الی صاحب نے کہا تھا کہ ادھی ہاسکار بھول گئے ہے جیسے کہ مجھے بھی لگا تھا جب میں امی کا چاتر دہ تب مجھے لگا بھارت دین دو ہری چندر کے سمجھ یہ گھڑی بولی کہا آسمان سے گر پڑی یہ کہا سے آئی کہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے اس کی کوئی ویراثت نہیں ہے اگر اتر دھارہ بھی لپت ہو گئی تو کیا وہ کہیم اُبھری تھی دیچھن میں آپ کو وہ کڑی ملتی ہے اس کی وہ سمرد کڑی ملتی ہے یہاں کافی گرد ساحیتی کی بھی رجنا ہوئی ہے اور پدی کی بھی کعوی کی بھی پریم آکھیان کعوی بھی چرید کعوی مرسی کسید گزل کیا کیا نہیں ہے اس کا لوگ گید بھی کتنا سمرد ہے اگر یہ سب آئے گا تو چھوٹی چھوٹی ندیا ہے وہ اس ہندی روبی گنگا کو آگے بہانے میں بہانے میں سمرد ہو ہو جائے گی اس لیے ہم اس درشتی سے دیش کو یک بنانے کی درشتی سے بھی لیپیوں کا بھی آدھر کرتے ہوئے سممان کرتے ہوئے لیکن بہو جنہ ہدای کو دھیان بات نہیں کرنا چاہتا اب بوک سے ترپ رہے ہوں گے آپ لوگ بھی صبح سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے میں بیٹھنا چاہوں گا بات کرنے بھی چاہوں گا کئی دن بات کرنے پر بھی سمات نہیں ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس میں اتنے مستی سے اس دکھنی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مجھے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ریٹیر ہونے کے بعد ہی سہی مجھے یہ دیکھنے کا عوصر ملا جو سری رام شرمہ جی کو دیکھنے عوصر نہیں ملا تھا اور بہت سارے دوسرے مطروں دیکھنے کا ملا سن نہیں ملا ابھی پانجال صاحب کو سری شوش صاحب کو ہم سب کو دیکھنے کا سندر موقع ملا ہے کہ ہمارے بچے ابھی کتنے خوشی کے ساتھ جیسے ہاشم بیق صاحب ابھی کتنے سجاد کر سمور کر اپنی بات یہاں رکھ رہے تھے اور خوشی بھی اس کے سنیو جگوں کی جو درشتی ہے جو دور درشتی ہے اس کی سراہنہ جتنی بھی کریں آدھک نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے کہ مطروں یہ دکھنے کا گڑ ہے آپ اس مشاہل کو لے کر آگے بڑھیں اور ساری پیڑی آپ کے پیچھے آجائیں اس کا ارث یہ کبھی کہ ہندی والوں کے ساتھ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ 1983 کی بات ہے پتھنا میں بیہار راشتر باشا پریشت کے پورسکار پانے کے لئے میں جب گیا تھا میں دیکھا کئی سالوں کے باد ان کے آندھوڑن کا پلے ہوا کہ آٹھوی نسو جی میں یہ کور بھاشا جڑ گئی دیکھ اب میں میں خجرہ میں پچھلے سال گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ بندے گھنڈی کو لے کر کچھ لوگ آئے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہم لوگ ہندی کا جگہ رہے ہیں آپ لوگ ہندی سے کٹ کر اپنی ریاستہ الگ پکانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تو کیا اس کے لئے ہم ساٹھ ستر ورش کے سوغندر دا اور لوگ تندر کے بہانے کیا ہم لوگ ایسے ہی مخوٹہ ووٹ کر جی رہے تھے تو یہ لوگ کر نہیں ہندی کو سمرد کرنے کے لئے ہم کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس بہنے والی انہوں نے جو سمپاتگی لکھا میرے پاس ہے آج بھی 1990 کی بات ہے انہوں نے اس میں کہا لکھا تھا کہ اگر ریپوان ونگل کی طرح آپ اپنی آنگیں بند کر کے دچھن کے گول کنڈا میں یا بیجا پور میں یا بیدر میں آکر آپ کی آنگ کھلے تو آپ کو لگے گا چلتی نہیں ہے کیا آپ کو مجھے سمجھنے میں مجھے آپ کو سمجھنے میں کیا دکت ہے تو جب آئیسی بھاشا ہمارے بیچ رہتی ہیں تب ہمیں اسے چھوڑ کر ہمیں اسے بھاگ نے کی کیا ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بات سمات کرنے سے پہلے میں جانم کی دو پنگتیاں ادھر کرنا چاہوں گا انہوں نے ہم سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کسی پیاری بات کہی ہے دیکھیں ان کی ہندی ہی کتنی پیاری ہیں آپ دیکھئے برحان دن جانم میران جی شمسر شاک ان کے پیدا مدینہ کے رہنے والے تھے وہ عرب نوازی دے عربی دیش میں پلے پلے دے بڑے تھے پیدا ہوئے تھے ان کی تین پیڑیوں کی ہندی سیوہ کم مہت پورن نہیں ہے ان کے بیٹے شیخ برحان الدین جنم آمین الدین علی آلہ اور خود میران جی شمسر شاک دس سال کے اندر اندر تین چار قابل خوش نامہ خوش نقص آدھی جو کابل لکھے اس کی بہش کی بہن کی پرست کرنے کی آقا سمجھ نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ ان کی بہش کو پڑھ کر آپ اس کی تلنا کیجئے کبیر کی بہش کے ساتھ تلنا کیجئے امیر خسرو کی بہش کے ساتھ اس کی تلنا کیجئے وہ یہ کہ ایسی سرل باکھا یا بھاشا میں آپ نے بات کہی ہے کہ اس بات کو سب پسند کرتے تھے تو ایسی بھاشا کا پر یوگ ہمیں کرنا چاہیے اس لئے اس طرح ہی یہ آوصر آیا ہے کہ وہ گمنام ساحیت ہمارے سامنے آنے لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھوش اجل ہے ہمارے یونیویسٹی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے آشا ہے کہ دکھنی کا پورا اپیشت ساحیت جن سمج آ جائے گا تب وقت دور نہیں ہندی کا ساحیت دیش کے ساحیت ہوگا ریاشتر بھاشا کا ساحیت ریاشتر بھاسیوں کا ساحیت ہوگا ریاشتر پریمیوں کا ساحیت ہوگا وہ ریاشت یہ وقت تس چمک اُڑھے گا اس میں کوئی سندہ نہیں تب درشن کے ہندی در بھاشی بھی کہیں گے یہ میرا ساحیت ہے میرے پورو جن کا ساحیت ہے اس میں میرا ہی جیون جھلکتا ہے اور پریم کے ساتھ اسے اپنائیں گے تب یہ بتا کر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آندر میں کندر میں ابھی میں نے سنا کہ کندر کے اپنے مطر رو رہے تھے کہ ہندی پڑھنے کے لئے لوگ نہیں ہے ہندی پڑھانے والوں کے لئے پوسیشن نہیں ملتا ہے میں نے ان کو یاد دلایا شیخ بروحان الدین جانم کا جنہوں نے جس ساتھ کے ساتھ ہندی کو چلایا تھا اور جور بھاشا کے روب میں وہ ہندی کئی سے کرناڑک میں اُبھری دی اسی کرناڑک میں آج ہندی کے بارے میں رو رہے ہیں تو مطر بہت ساری باتیں کہنی تھی میں سمچھ میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی میرے لیے یہ اتصو کا دن ہے بڑے بڑی خوشی کا دن ہے میں اتنے سارے لوگوں کو بھری صفحہ میں دکھنی سننے والے اتنے سارے اس میں پریم کرنے والے اس میں کام کرنے پریوار میں کچھ شادی یا کچھ دے تو اس کو بھی چھوڑ کر آنے میں میری یاترہ سفل ہوئی ہے مجھے بہت ساری شکریہ آدھا کرنی ہے پروفیسر کٹی منی صاحب سے دھاروار سے ہی ان کے ساتھ میتر رہا دی دوسری بار انہوں نے مجھے کیامپس میں بلایا ہے ان کی مہمان بازی کا نوازی کا آن اٹھا رہا ہوں تو اچھا ہے کہ ہم سب لوگ مطروں سے پھر مل گئے اپنے ساہ کرمیوں سے اپنے پریوار کے ہندی پریوار کے دکھنی پریوار کے سبھی لوگوں سے مل سکے تو اچھا ہے ایک مدھر سمردیاں ایک سمپتی کے روپ میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور آپ سب کو آپ سب کے پریوار میں ہارد دھنی باد ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو میرا پرنم